بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آئیشا کے کچن میں آج بننے جا رہا ہے ایک بہت ہی یونیک اسٹائل سے ہم بنانے جا رہے ہیں ٹی ٹائم سنیک یہ بہت ہی ریلشیس بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے کرسپی پٹاٹو بن اس کے اندر ہم پٹاٹو کی فلنگ کریں گے اور اس کے لیئرز اتنے زبردست سے کرسپی سے بنیں گے کہ آپ لوگ کو کھا کر مزا آنے والا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنا اچھا سا یہ فرائے ہوگا اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو دیکھ لیتے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک بڑے سے باول میں ہم نے ایک کب نیم گرم پانی لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایک چائے کا چمچ چینی کا ڈالیں گے ڈیرھ چائے کا چمچ ہم اس کے اندر خمیر ڈالیں گے خمیر ہمارا فریش ہونے چاہیے ہیست جو ہوتا ہے تاکہ یہ اچھا سا رائز ہو سکے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پہلے میں نے ایک چائے کا چمچ ڈالا پھر آدھا چائے کا چمچ ڈالا ہم اس کو اتنا مکس کریں گے کہ اس کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو جائے یہ مکس ہو جائے اب اس خمیر جو ہم نے مکس کیا تھا اس کے اندر ہی ہم دو کپ میدہ شامل کر دیں گے آپ چاہے دو کپ میدہ ڈال سکتے ہیں یا ایک کپ میدہ ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک انڈر ڈال دیا ہم نے انڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور سارے فلار کو ہم کمبائن کر لیں گے ابھی ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا ہے ابھی کمبائن ہو گیا سارا فلار تو اس میں ہم نے آدھا چائے کا چمچ نمک بھی شامل کر دیا اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر اپر آئیل کے ڈال دیا تاکہ یہ سٹیکی سا ہو رہا ہے تھوڑا سا سمودھ سا ڈو بن جائے اب اس کو ہم اچھی طرح سے دس سے بارہ منٹ تک گوند لیں گے اس طرح سے اوپر اٹھانا ہے سارے آنٹے کو اور پھر پریشر کے ساتھ اس کو نیشے کرنا ہے اسی طرح سے ہم دس سے بارہ منٹ تک گوند لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو گوند لیا ہے اب ہم اس کو دوسرے چھوٹے باول میں ٹرانسفر کر دیں گے اس کے پر ہم آئل لگا دیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے در ہم اس کی مسالہ بنا لیتے ہیں ڈرائے مسالہ اس میں ہم نے لیا ہے ثابت دھنیا زیرہ اور کالی مرچ اس کو لے کے ہم روست کر لیں گے آدھا آدھا چمچ میں زیرہ اور دھنیا اور آٹھ سے داس ادد میں اس میں کالی مرچ اور اس کو ہم موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے اسے بہت اچھی خوشبو آئے گیا اور ہم نے لیا ہے چار سو گرام آلو اس کو میں نے بوائل کر لیا میں نے اس کو میش کر لیا میش کرنے کے بعد میں اس کے اندر مسالہ ڈال رہی ہوں جو ہم نے بھون کر اوٹ لیا تھا اور اس میں نمک ڈالا آدھا چائے کا چمچ کھری مرچے دو ادد چھوٹی والی میں نے اس کو کٹنگ کر کے رال دی ہیں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور کٹیوی لال مش ڈال دی میں نے اس میں قوارٹر ٹی سپون بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا سا سپائسی سا فلنگ تیار ہوگا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم ڈو کو چیک کریں گے اب یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گئی تھی تو اس طرح سے پھول گئی ہے یہ ببلز بن گئے ہیں اس کی پہچان ہے کہ ہماری ڈو اچھی سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں سائیز میں بھی ڈبل ہو گئی ہے پنچ کر لیں گے تاکہ جتنی بھی ایئر ہے وہ نکل جائے اور اس کو تھوڑا سا سمودھ سا بنا لیں گے اب اس کو ہم ایک سرفیس پہ نکال لیں گے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے جتنا ہم پوری کا پیڑا لیتے ہیں نورمل والی جو پوری ہم بناتے ہیں اس کا پیڑا لیتے ہیں تقریباً اتنے ہی میں نے کٹنگ کیے تھے اس میں سے آٹھ پیس بن گئے تھے اب اس کو ہم بیل لیں گے لمبائی کی شیپ میں اور اتنا بیل لیں گے کہ یہ بہت ہی پتلی سی ہو جائے ڈو ہماری جتنی پتلی ہوگی لیئرز اتنے ہی اس میں اچھے بنیں گے ہر طرف سے ہمیں اس کو even کر کے بیل لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم بٹر یا گھی لگا دیں گے تقریباً آدھا چائے کا چمچ یہ آپ کو جتنا زیادہ پسند ہو اسے ساپسا لگا لیجے گا اس پر ہم نے فیلنگ رکھی ایک کورنر سے دوسرے کورنر پر اس کو پھر فول کرتے چلے گئے اس کے اوپر بھی ہم ہلکلکا سا آئل یا گھی لگاتے رہیں گے تاکہ اس میں بہت اچھی سی لیئرز بن جائیں اب اس کو اسی طرح سے ہم ریپ کرتے رہیں گے اس شیٹ کو پٹاٹو کی فیلنگ کے اوپر بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت یونیک سی ہے آپ مہمانوں کے آگے بھی یہ رکھیں گے تو ان لوگوں کو بہت پسند آئیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا صرف جو ہے یہ ڈو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مطلب اس کو ریسٹ دینے میں بننے تو فوراں جاتی ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے ریپ کر دیں گے اس کا جو سائٹ بچیں گے اس کو ہم اس طرح سے پریس کر دیں گے اور بس ایک جو بن ہوتا ہے میں نے 3 سے 4 ڈیبل سپون ایک پین میں اور اس کو بلکل سلو آنچ پہ ہم بن کو رکھ کر اس کو ہم پکائیں گے بلکل جیسے دمپر جو آنچ ہوتی ہے نا چولا جوتا ہے دمپر بس اتنی ہی ہم نے فلیم کو رکھنا ہے اور اس طرح سے اس میں رکھ کر اس کو ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کو 3 سے 4 منٹ تک پکائیں گے اتنی فلیم پہ اب یہ ایک سائٹ سے پک چکی ہے دیکھ اتنا پیارا سا کلر آگیا تو میں اس کو ٹرن کر لوں گی ٹرن کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے 3 سے 4 منٹ تک پکا لوں گی اس کو سلو آنچ پہ ہی پکانا ہے سلو سلو یہ پکے گا تو بہت زبادہ سا کرسپی سے اندر تک سے پک تیار ہو جائے گا دیکھیں دونوں سائٹ ہمارے اچھے پک چکے ہیں تو ہم نے جو اس کے سائٹ اس کو بھی ہم تھوڑا سا کرس کر کے پکا لیں گے تاکہ کہ کہیں سے بھی کچھا نہ رہے آپ اس کو اوون میں بھی ویک کر سکتے ہیں تقریباً ٹونٹی منٹس میں یہ تیار ہو جائے گا اب یہ دیکھیں کتنی زبردستی اس کے لیئرز بنی ہیں بہت جلدی سے تیار ہونے والی ہے بس اگر آپ کے پاس دو تیار ہے تو آپ لوگ اس کو فٹا فٹ سے بنائیں پندہ سے بیس منٹ کے اندر ہی آپ کا تیار ہو جائیں گے گرم گرم اس کو سرف کریں کتنی لیئرز آئی ہیں دیکھیں اس کے اندر کتنی زبردستی کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں زیادہ اس کے اندر لیئرز بنانے کے لیئے جسے پف پیٹیز میں کرنی پڑتی ہے پف پیسٹری کی ڈو میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس میں بلکل ٹائم نہیں لگے اور لیئرز بھی بہت زبردست اس میں آئیں گے گرم گرم سرف کریں صبح کے ناشتے میں بھی آپ بنا سکتے ہیں شام کے چائے کے ساتھ بھی مہمانوں کو سرف کریں خود بھی کھائیں یہ دیکھیں ہر طرف سے بہت اچھا سا یہ سکہ ہوا ہے بہت ہی کرسپی سا بن کے تیار ہوتا ہے بہت یونیک سا ہے یہ تو آپ لوگ بنائیں مزے لیں اور اگر آپ کو ہماری ریسپیس پسند آئے تو لائک کیا کریں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اور آپ کے فیڈبیک کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے تو ملتے ہیں پھر کسی اور مزے لیسپیس کی ساتھ آئے شاکیشن میں اللہ حافظ